اچھا سمی صاحب بات کر رہے تھے کہ شاید مریم بلاول کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو جائیں اس حوالے سے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں کہ ان کے لئے شاید کچھ اچھی خبر نہیں ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ اس وقت کافی پریشانی میں ہوں گے کیونکہ یہ جو پروسس ہے سارا سی بی ایمز کا اور عصیفوں کی واپسی کا اور آپ دیکھ لیں آج بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی گفتبو سے پہلے وہ جو رانہ سناؤلہ کی گفتبو ہے اگر آپ وہ سنوا دیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم درنا اتجاج اور یہ عصیفے یہ سب باقاعدہ گفتبو شروع ہو چکی ہے تو اس لئے یہ عصیفے اور یہ سب کچھ آپ ذرا رانہ سناؤلہ کی بات سنیں پھر اس میں بات کریں چلائیں گے جی سیمی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے بالکل یہ صاحب ظاہر ہے کہ رانہ صاحب جو بات یہ کر رہے ہیں یہ دسمبر میں دھنے کی بات کرنے والے جنوری میں گئے آپ جنوری میں موسم کی سختی کا بات کر رہے ہیں سختی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پر امید ہیں کہ یہ جو سارا شہباز شریف صاحب بیلوگ کر رہے ہیں یہ بھی کہا رانہ صاحب نے کہ مریم صاحبہ کو اور حمزہ شہباز کو مل کر آگے چل رہے ہیں تو وہ بیسکلی نواز صاحب اور شہباز صاحب کی سوچ کی بات کر رہے تھے کہ ہم دونوں کی سوچ کو آگے چلنا چاہیے کوئی میڈل گراؤنٹ جو ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا کہ آج جو قومی اسمیلی سیکٹیریٹ میں ہوا کہ آج مریم اورنگ زیر صاحبہ نے کہا کہ کسی میں بھی کوئی اسٹیفہ دیا ہی نہیں اور جو قومی اسمیلی سیکٹیریٹ ہے انہوں نے بلالیا مسلم نواز کے دو آگیوں کو کہ جناب آپ نے اسٹیفے ہمیں بہی دیئے تھے تو اب اسٹیفوں سے مریم اورنگ زیر صاحبہ کا بھی جو یہ کہنا کے لیے صرف پارٹی کو ہونے چاہیے اسٹیفے اور پھر پارٹی کیا در تحسلہ کرے گی تو مجھے لگتا یہ ہے بیچ میں تاثر آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پبلیکل بھی مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں شاید یہ ان کی ایک سٹریٹیجی کا حصہ تھی کہ بہت زیادہ تنقید کریں مذاکرات پر تاکہ وہ آمادہ ہو سکے تر حقیقت وہ خود بھی اس سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہتے اسٹیفوں سے باہر نہیں جانا چاہتے واپس آنا چاہتے ہیں اور یہ انہیں بھی ادراک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو برپور وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی تو شہباز صاحب کو اس حوالے سے آگے کیا تو مجھے ساری مسلم لیگ نون تو ہے وہ لوگ جو پچھلے آٹھ پندرہ بیس دنوں میں دو آفتوں میں ایک مہینے میں میڈیا پر سخت بیانیے کے حامی تھے وہ مجھے بیک آٹھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ جو ایک لوگ پہلے کہتے تھے کہ گلڈ کاپ بینڈ کاپ سٹریٹیجی ہے وہ نون لیگ کی سٹریٹیجی جو ہے مجھے کوئی تھوڑا برک کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے نا صاحب سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر کو جو اسطیفے بجوائے گئے اب سپیکر نے اس پر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آ کر آپ بتائیں اس کی تصدیق کریں جو قانون کے مطابق راست اب یہ بھاگ گئے ہم تو پہلے دن سے سمی صاحب جس دن سے یہ اعلان ہوا ہے اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے اسطیفہ کسی نے دینا نہیں ہے اور آج ابھی آپ نے رانہ سناولہ صاحب کی گفتگو سنی رانہ سناولہ صاحب کا شمار مسلم لیگ کے ان لیڈروں میں ہوتا ہے جو سخت گیر ہیں تو رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری فروری کا مہینہ جو ہے وہ موسم جو ہے درنے کے لیے سازگار نہیں ہے تو ایک اور الٹی میٹم 23 مارچ یا 23 اپریل کا دیا جا سکتا ہے تو ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی اور پھر ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ کے بعد اسطیفوں کی باری آئے گی تو یہ اسطیفے تو ایک ٹوپی ڈراما سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے دوسرا درانی صاحب کی ساری گفتگو سے جو سمی صاحب نتیجہ نکلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہرحال اپنے بھائی کی تصادم کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ جو پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی سپیکر اصد کیسر کی وزیراعظم عمران خان سے اس میں یہ اسطیفوں کا معاملہ ہی ڈسکس ہوا تھا اور ایک ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے یہ اسی طرح کہا کہ پی ڈی ایم کی جو سٹیٹجی تھی اس کا ایک انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے اب یہ فنس اس طرح گئے کہ اسطیفہ لکھ دیا سپیکر کے نام بیچ میں آپ نے لفظ لکھا ہوا قیادت لیکن اڈریس جو ہوئی ہے شخصیر وہ سبائی سمبلی کا سپیکر ہے یا قومی سمبلی کا سپیکر ہے وہ ہو گئے دوسرا انہوں نے جو حالا کہ وہ سابق ڈپٹی سپیکر ہیں مرزا جوید عباسی ان کو تو قومی سمبلی کے قائد و ضعبت کا اچھے طریقے سے علم ہے اس کے باوجود انہوں نے وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں مریم نواز کی وہ ٹیم کا حصہ سمجھا جاتے ہیں انہوں نے سپیکر کو ڈریکٹی بجوا دیا اور ساتھ ان کے سجاد ہے محمد سجاد جو ان کے ایمینے ہیں تو اب بجزاب کے قومی سمبلی میں ایک کاروائی شروع کی ہے تو بریم نواز عورنگزیب صاحبہ جو ان کی ترجمان ہے کہتے ہیں جی قومی سمبلی سیکریٹیریٹ جوڑ بول رہا ہے اندازہ کریں ایک آفیشل جو خطو کتابت ہے وہ کی گئی ہے پھر انہوں نے ان کے بقاعدہ اسطیفوں کی کاپیاں سمی صاحب جاری کر دی ہیں جو کہ انہوں نے سپیکر کے نام لکھے تھے اور ان کے اوریجنل لیٹر ہیڈ ہیں اور یہ بھی کہا گیا اس عبارت میں جس کے لیے ساتھ دیر میں ان کو کہا گیا کہ تصدیق کریں اور یہ ابتدائی تصدیق ہو چکی اور اس کا بھی اقرار انہوں نے کر دیا قومی سمبلی سیکریٹیریٹ نے کہ ان اسطیفوں کے اوپر جو دستخط ہیں وہ مرتضی جوید عباسی اور محمد سجاد کے دستخط ہیں جو ان کا دستخطوں کا ریکارڈ موجود ہے وہ اس سے ملاب کر گئے ہیں یہ پہلی کاروائی ہے اب ہے کہ ان کو بلانا ہے کہ وہ ساتھ در کے اندر ان پرسن سپیکر صاحب کے سامنے پیش ہوں فورٹی تھری اس کا قائدہ ہے اس کے سامنے پیش ہو کر وہ یہ یا تصدیق کریں یا تردید کریں اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ خاجہ آصف ہے ان کے پارلیمانی لیڈر انہوں نے کہا جی ہم نے تو اسطیفے دینے تھے اکتیس دسمبر تک وہ بھی اپنی پارٹی قیادت کو تو ہم نے ایم این اے سے کہا ہے کہ وہ برائراز اسطیفے دینے سے گریز کریں کیا بات ہے ان کی اپنی ہی بیانات میں اتنے تضادات ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ اور بات کہہ رہی ہے یہ اب وہ اب یہ دونوں ایم این اے میرے اطلاعات کے مطابق آج خفیہ طریقے سے گئے بھی ہیں رابطہ بھی کیا ہے کہ ہم یہ سطیفے واپس لینا چاہتے ہیں یا یہ کوئی ایسی کو منکری ڈالیں گے کہ یہ سطیفے جو ہمارے نہیں ہیں یا ہم نے غلطی سے دے دیئے ہیں اس میں بھی ان کو پھر اگر واپس لیں گے تب بھی اب یہ پھستے ہیں اگر نہیں واپس لیں گے تو پھر کارنون کے مطابق سپیکر ان کو اکسیپٹ کر لیں گے جی سمیسا اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب ایک اور بات اگر آپ اس پر کومنٹ کر سکیں آج بڑی امپورٹن بیٹنگ ہوئی ہے پی ایم ہاؤس میں جنرل کمر داوید بازبا اور جنرل خیز دیفنیٹلی جب آئی ایسی چیخ اور آرمی چیخ ہیں تو جو پاکستان کے انٹرنل خیٹس ہیں ایکسرنل خیٹس ہیں اوبرال اس میں بات ہوئی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کچھ صرف پولیٹکل اشیر پر بات ہوئی ہوگی لیکن جب ہم انٹرنل خیٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی اداروں پر خاص طور پر ہماری فوج اور سپریل کورٹ پر جو تنقید ہے اوپوزیشن کی طرف سے اور تنقید ہے تو دیفنیٹلی وہ بھی چیز تو دسکس ہوئی ہوگی نا تو اس حوالے سے اب جو درانی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو اداروں پر جو تنقید ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ڈیپلومیٹس کی بھی ضرورت ہے تو یہ ساری جو ڈیویلمنٹ ہے آپ عمران خان صاحب کا ایک اپنا بیانیہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اینڈا رو نہیں دوں گا لیکن پھر درانی صاحب کی یہ بات بھی اس میں بھی بڑا وزن ہے کہ اتساب کا عمل تو اب عدالتوں کے ہاتھ میں ہے یا لیب کے ہاتھ میں ہے وہ پرائنسٹر نے تو نہ اسے کھولنا ہے نہ بند کرنا ہے تو جب سزا ہوگی اگر عدالتوں سے تو وہ اتساب کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا بریت ہوگی تو بھی کمپلیٹ سیاری شروع صاحب کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیسے ریاکٹ کرے گی دیکھیں سمی صاحب بات یہ ہے کہ جو آج کی ملاقات ہیں اس میں یقینی طور پر جو ملکی سلامتی کے ایشیوز ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے خاص طور پر ایل او سی پر جس طریقے سے بھارت شرنگیزی کر رہا ہے اور پاک فوج اس کا موثر جواب دے رہی ہے تو اس حوالے سے بھی پاک فوج کے سربراہ نے اور وزیر آزم نے تبادلہ خیال کیا ہوگا تو دوسری بات جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو پھر ملک کی اندرونی صورتحال جو ہے وہ بھی زیر بحث آتی ہے اور خاص طور پر جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ دو تین لیڈروں نے جس طریقے سے افواج پاکستان کی قیادت کو نشانہ بنایا اور زہر اگلا ان کے خلاف وہ دیکھیں اس سے پرائم منسٹر صاحب خود ایک دو انٹریوز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس وجہ سے کافی غصہ پایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں بھی برداشت نہیں کیا جاتا اور آپ نے جو بات کی دورانی صاحب کے حوالے سے سمی صاحب دورانی صاحب آپ کو پتا بہت محتاط گفتگو کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے دورانی صاحب کی عادت رہی ہے کہ جب وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے رانی صاحب مجھے بریک لینی ہے جو سمی صاحب نے بات کیا نا کہ جو احساس صاحب کا کام ہے وہ نیب کا آج ہی ایک خبر چل رہی تھی کہ چوہے میں نیب نے خط لکھا ہے میکنہ میں وزیرادل صاحب کو لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں یہ سارے کیسز میں خیر